بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز میرا نام امار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دبل اے ریل سٹیٹ یوٹیوب چینل ویرز آج کی اس نیو ویڈیو میں آپ کو تیس مرلا کے بہت خوبصورت دبل یونٹ سوپر سپیشیس گھر کا میں وزٹ کروا ہوں گا جو کہ اس ٹائم میرے پاس سیل کیلئے اویلیبل ہے سب سے پہلے اس گھر کے اگر آپ کو میں لوکیشن بتاؤں تو گھر کی جو لوکیشن ہے وہ ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ راولپنڈی اور بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں بہت ہی سیف اور سیکیور پر گیٹیڈ کمیونٹی کے اندر یہ تئیس مرلے کا خوبصورت گھر آپ کو مل جاتا ہے جس کا میں آپ کو کمپلیٹ وزٹ کروا ہوں گا ویڈیو آپ نے لازمی اند تک دیکھنے ہے گھر کا پر وزٹ کریں گے اور اسی ویڈیو میں آگے گھر کی ڈیمانڈ فلور پلین اس کا جو خوبصورت انٹیئر ہے اس کی تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے فرنٹ الیویشن کو کہ ڈسکس کریں تو اس پر راک وال کیا گیا دو ڈیفرنٹ شیٹ میں ٹائلنگ کی گئی ہے لیفٹ سائیڈ میں سمال پیچ میں آپ کے پاس وڈن ٹیکچر کی ڈل ٹائلز ہیں اس کے علاوہ گھر کے رائٹ سائیڈ پہ گھر کنسٹرکٹیڈ ہے فیملی رہ رہی ہے گھر کے لیفٹ سائیڈ پہ پلوٹ ہے اچھا بات ہے اس کے مین گیٹ کی طرف جو کے الیویشن کے ساتھ میچنگ میں مین گیٹ کے بلکل باہر آپ کو مل جاتا ہے کار ایم جہاں پہ آپ دو گاڑیاں اپنی ایزیلی اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ گھر کا ایکسٹرنل گرین ایریا اویلیبل ہے جس کو آپ مدید اچھا دیکوریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بجلی کا ثری فیز میٹر انسٹرالل ہے گیس بجلی پانی سب کچھ اس بلوک میں اس ایریا میں اویلیبل ہے ایک گرین ایریا آپ کو گھر کے باہر مل جاتا ہے اور جو سیکنڈ گرین ایریا وہ گھر کے اندر آپ کو مل جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس جو مین گیٹ ہے ریموٹ کنٹرول ہے پراپر لیفٹ سائیڈ کی طرف یہ سلائٹ کرتا ہے اور رائٹ سائیڈ سے اندر کی طرف کلوز ایبل ہے پھر اینٹر ہوتے ہیں اس کے کار پورچ میں تو سب سے پہلے اس کی آپ کیپیسٹری چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایٹ دہ سیم ٹائم آپ اپنی چار گاڑیاں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں سامنے کی جو فرنٹ وال اس پہ تھوڑا بہت فینشنگ کا کام باقی ہے وہ بھی کر دیا جائے گا فال سیلنگ بلکل سیمپل اور ڈیسنٹ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے علاوہ گھر کے اندر ہی آپ کو گرین ایریا لان جو ہے وہ کافی اچھی سپیس میں مل جاتا ہے ڈھری سائیڈ ڈ اوپن یہ گھر ہے گھر کے لیفٹ سائیڈ پہ بھی سٹریٹ ہے بیریہ ٹاؤن بائی لاؤس کے مطابق گھر بنائی گیا لیفٹ سائیڈ پہ بھی سٹریٹ ہے گھر کے رائٹ سائیڈ پہ بھی سٹریٹ ہے اور گھر کا جو بیک ہے وہ اوپن ہے دو الیکٹر گیزر گراؤن پوشن کے لیے سپیٹ انسٹالڈ ہیں اور دو آپ کے پاس اپر پوشن کے لیے انسٹالڈ ہیں یہ اس کا آپ کلوزلی ایک دفعہ پھر سے فرنٹ ڈیلیویشن چیک کر لیں اچھا ویورز جو گھر کی بیک سائیڈ لاؤنڈری ہے وہاں پہ بھی آپ کے پاس سپائرل سٹریٹ ہیں وہاں سے بھی آپ چھت کی ایکسیس لے سکتے ہیں تو یہ اس کی ویورز آپ ساری اکوموڈیشن چیک کر لیں اس کے کار پوش کی بڑے بڑے پینلز کی آپ کے پاس وینٹیلیشن وینڈوز ہیں کار پوش میں فلورنگ پہ میٹ فنیشنگ کی ٹائلز لگی ہوئے ہیں اور گھر کے اندر انٹر ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی سالیڈ ووڈ کا ڈور ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجتی ہے مین اینٹرنس لاؤبی جو کہ آپ کو اپر پورشن سے کمپلیٹلی سیپرٹ آپ کو سپیس ملے گی اور گراؤنڈ پورشن کے بالکل سیپرٹ دروگ گرے نائٹ کے سٹیپس ہیں اور کافی ہیوی سالیڈ ووڈ کا ڈور ہے چلتے ہیں گھر کے اندر ویورز انٹر ہو چکے ہیں گھر کے اندر تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں گھر میں یہ الام سسٹم کا سنسر الام سسٹم گھر کے اندر انسٹرالڈ ہے اچھا میں آپ کو لیفٹ سائٹ سب سے پہلے دکھا ہوں تو یہاں سے ہمارے پاس اپر پورشن کی کمپلیٹلی سیپرٹ انٹرنس ہے اگر آپ نے اس گھر کو پرچیس کر کے انڈیپینڈن اپر پورشن رنٹ آؤٹ کرنا ہے تو یہاں سے اس کی ایکسیس بلکل سیپرٹ ہے انڈر ڈسٹر ایرز گراؤنڈ پورشن کے ڈرائنگ ایریا کا پاودر روم ہے ووڈ پلس گلاس کی آپ کے پاس یہاں پہ گرلز مل جاتی ہیں اب یہ آپ کے پاس بہت خوبصورت ایک شائنی سی مین لابی ہے یہاں پہ ڈرائنگ روم کی ایکسیس ہے اور یہاں سے ہمارے پاس مین لیونگ ایریا کے ایکسیس ہے یہاں کا فال سیلنگ بھی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک شینلیر ہے جس کو پلاسٹک پیپر سے کمپلیٹلی کور کیا گیا ہے اب کافی خوبصورت ہمارے پاس یہاں پہ ایک اگین مین ڈور ہے جو کہ ہمیں مین انٹرنس دیکھا گراؤنڈ پورشن کی تو چلتے ہیں گھر کے اندر اچھا یہ جو ڈرائنگ ایریا ہے اس کی ایکسیس جو ہے اندر کار پورچ سے بھی ہے اور باہر یہاں ڈرائنگ لابی سے کمپلیٹلی سیپرٹ بھی ہے تو ویرز آ چکے ہیں گھر کے اندر اور اندر آتے ساتھ ہی آپ کے پاس کمپلیٹلی رائٹ سائٹ پہ سیپرٹ اس کا ایک بہت بڑا میسیو ڈبل وینٹیلیشن وینڈوز کے ساتھ اس کا ایک ٹی وی لاؤنج ہے جہاں پہ آپ کی بہت زیادہ خوبصورت سیٹنگ ہو سکتی ہے یہاں پہ ایک خوبصورت گلوپ ٹائپ راؤنڈ شیپ میں ایک فینسی شینلیر ہے فلور پلین آپ کو گائٹ کروں تو کمپلیٹلی سیپرٹ ڈرائنگ ایریا ہے اس کا واش روم لابی میں ایک ڈرائنگ روم آپ کے پاس سوری ایک سٹور روم اویلیبل ہے اس کے علاوہ جو آپ کے پاس یہاں پہ واکنگ ایریا دیا گیا یہ یہاں پہ بیڈروم فرسٹ ہے سامنے تھوڑا سا چل کے بیڈروم سیکنڈ ہے اور یہاں پہ بہت خوبصورت ایک بڑے سائز کا یہاں پہ کلوزڈ سیپرٹ کچن ہے تو ویورڈز ایک دفعہ پھر سے آپ کو ڈسکرپشن بتا دوں آج کی اس نیو ویڈیو میں آپ کو میں وزٹ کروا رہا ہوں تئیس مرلا کا بہت خوبصورت بہت سپیشیس کمپلیٹلی ڈیسنٹ فینشنگ کے اندر تیار کیا ہوا یہ ڈبل یونٹ ڈبل سوری گھر جو کہ اس طرح میرے پاس سیل کے لئے اویلیبل ہے تو اب انٹر ہو جکی ہیں اس کے ڈرائنگ کے ایریا میں اب اس کی یہاں سے آپ خوبصورتی چیک کریں رائٹ سائٹ پہ آپ کو پروپر وال نشیز مل جاتی ہیں جو کہ کمپلیٹلی بلینک ہے جن میں دو میں وارم لائٹس ہے یہاں پہ آپ وال پیپرز انسٹرال کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کو آٹومیٹک تین پلیٹس والے وڈن ٹیکسر کی فینشنگ والے فینس مل جاتے ہیں اور ایک کافی ڈراب کیا ہوا لیونگ ایڈیا کی طرح ایک شینلیر مل جاتے ہیں فلورنگ پہ آپ کو بڑے سائز کی فینسی شائننگ ٹائل مل جائے گی جو کہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہے گی کافی زیادہ حد تک شائن کر رہی ہے یہ آپ کے پاس فرنٹ کی وینٹیلیشن وینڈو ہے گھر میں سیفٹی گریل بھی انسٹالڈ ہے سیکیورٹی علام سسٹم بھی سینسر آپ دیکھے انسٹالڈ ہیں اور یہ آپ کے پاس سامنے گھر کا انٹرنل گرین بیلٹ انٹرنل گرین ایریا تو یہ آپ کے پاس پروپر اکوموڈیشن ہے اس کے ڈرائنگ ایریا کی جس کی ایکسیس آپ کے پاس ڈبل ہے ایک انٹرنس لابی سے بھی آپ کے پاس اس کی ایکسیس ہے اور ایک مین لیونگ ایریا سے بھی اس کی سیپرٹ ایکسیس ہے یہاں رائٹ سائٹ سے جو ایکسیس ہے وہ لابی ایریا کی ہے اور یہ والی جو ایکسیس ہے یہ آپ کے پاس ٹی وی لاؤنج ہی ہے تو ویورز یہ اس کا گراؤنڈ پورشن ہے یہاں سے آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس سپیس یوٹلائز کرنے کے لئے یہاں پہ بھی سپیس ہے یہاں آپ اپنا ڈائننگ ایریا بھی سٹ کر سکتے ہیں کیونکہ لیونگ ایریا سے کمپلیٹلی ایک سائٹ پہ ہے ووڈن ریکس بھی دزائن کیے گئے ہیں اور گراؤنڈ پورشن پہ آپ کو کمپلیٹلی سیپرٹ ایک بڑے سائز کا کمپلیٹلی وارڈ روپ سے کور ہوا ہوا اس کو وارڈ روم ایریا بھی کہہ سکتے ہیں اس تری وغیرہ کے لئے یہاں پہ سٹیبل بھی بنایا گیا اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس ہے ویورز گراؤنڈ پورشن کا سیپریٹ سٹو روم اب یہاں سے ہم ایکزٹ کرتے ہیں تو آپ کو میں ٹی وی لاؤنج کا اور آپ کے ڈائننگ ایریا کا اگر ٹائل پیٹرن دکھاؤں تو کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے اب فردر ہم اس کے ٹی وی لاؤنج کو ڈسکس کریں تو رائٹ سائٹ پہ خوبصورت وارڈ لائٹس کے ساتھ بودن فینشنگ کے ساتھ آپ کے پاس فینسی وال فیچر کی گئی ہے سامنے دو وینٹیلیشن وینڈوز اور جو آپ کا ایل ایڈی پینل ہے جو میڈیا وال ہے یہاں پہ آپ کی سیپریٹ ڈیزائن کیے گئی ہے زمین سے اوڈی سی اوپر ہے وال ہنگ ہے اور اس کے علاوہ ایک سائٹ سے آپ کو میں اگر ساری سپیس دکھاؤں تو یہ آپ کے پاس پراپر اکوموڈیشن ہے اس کے گراؤنڈ پورشن کی تو ویڈز اگر ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس تئیس مرلہ کے خوبصورت گھر کی جو آسکنگ پرائس ہے گھر کے آنر کی طرف سے وہ ہے ساڑھے دس کروڑ روپے ٹین کروڑ فیفٹی لیک روپیس اس تئیس مرلہ کے خوبصورت گھر کی آسکنگ پرائس ہے جو کہ گھر کے آنر کی طرف سے ہے اور جو کہ نگوشیبل ہے آپ سب دیکھنے والوں میں سے اگر کوئی بھی اس پراپرٹی کو پرچیز کرنے میں انٹرسٹڈ ہے یا اگر آپ نے اس کا فیزیکلی آن گراؤنڈ وزٹ کرنے میرا کانٹیک نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں منشن ہے سیم نمبر میں میرا وٹس ایپ بھی بناوا ہے آپ کسی بھی ٹائم کانٹیک کر کے اس گھر کا وزٹ سکیجول کر سکتے ہیں آپ کو گھر کا وزٹ بھی کروا دیا جائے گا اور گھر کے آنر کے ساتھ آپ کی فیس تو فیس میٹنگ بھی کروا دی جائے گی تو یہ ویورز آپ کے پاس گراؤنڈ پورشن کا بیڈروم فرسٹ ہے اس کی آپ سپیس چیک کریں آپ کے پاس ایک کارنر میں فور ڈور اوپن ایبل ڈبل پیچ میں وارڈروپ سیٹ اپ ہے بڑے سائز کی سلائیڈ والی ونٹیلیشن ونڈوز ہیں اور ویورز جو اس گھر کے واشنومز ڈیزائن کیا گئے ہیں یقین کریں بہت ہی زیادہ خوبصورت اب آپ کے پاس یہاں پہ نو فور تک ٹائلز انسٹرال ہے آپ سمجھوں گے سڑھیوں پر جانے کے لئے لیکن یہ یہاں پہ کنسیل آگے پاس شاور سیٹ ہے رین شاور ڈیزائن کیا گیا اور کافی خوبصورت وینٹی سیٹ اپ اور وال ہنگ یہاں پہ کنسیل کموٹ کا یوز کیا گیا صحیح گلاوسی آپ کے پاس یہ واشنوم ہے اور رائٹ سائٹ پہ ونٹیلیشن ونڈو اوپر اس کا اگزاست ہے تو یہ آپ کے پاس آگیا بیڈروم نمبر فرسٹ اے سی کے پوائنٹس بھی اس گھر میں آویلیبل ہیں یہاں کا جو فلورنگ پہ ٹائل پیٹرن ہے بیڈرومز کا وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے اب بیڈروم فرسٹ سے میں آپ کو اگر ساری سپیس کا ریویو کرواتا ہوں اور یہاں پہ ویورز کچن جو ہے اس کو کمپلیٹلی ایک سائٹ پہ ڈیزائن کیا گیا اور اس کو کلوز ڈیزائن کیا گیا اب چاروں طرف سی دیکھیں رائٹ سائٹ کورڈ کچن سے فرنٹ کی سائٹ سائٹ کورڈ لیفٹ سائٹ کورڈ اور بیک سائٹ پہ آپ کو پینٹری ریک مل جاتا ہے سگنیچر کی اپلائنسز مل جاتی ہیں ریفریجیرٹر اوون پلس گریل بیکر اوپر آپ کے پاس فینسی ویزیبل کیبنٹس اویلیبل ہیں اچھا بیک سائٹ پہ سپائرل سٹیرز اویلیبل ہیں آپ کا جو بیٹ مین ہے کک ہے شیف ہے وہ وہاں سے چھت سے بیک سائٹ سپائرل سٹیرز کا یوز کر کے سائٹ سٹیٹ سے ایزیلی یہاں پہ کچن میں انٹر ہو سکتا ہے واش بیسن آپ کے پاس یہاں پہ بھی ہے اور ایک سائٹ سٹیٹ میں بھی اویلیبل ہے میں آپ کو دکھاتا جاؤں تو یہ سائٹ سٹیٹ میں بھی واش بیسن کا جو سیٹ اپ ہے وہ دیا گیا اچھا بڑا خوبصورت اور بلکل ڈیسنٹ طرز میں اس کا جو کچن ہے اس کی شیٹس وغیرہ اور کمپلیٹلی فینشنگ کی گئی ہے فلورنگ پہ آپ کے پاس کمپلیٹلی ڈیفرنٹ پیٹرن کا ٹائل ہے اچھا پورے گھر میں سگنیچر کمپنی کی اپلائنسیز ہیں ہود پلس برنر بھی سگنیچر کے جو کاؤنٹر ٹاپ ہے یہ آپ کو کوریان کا مل جائے گا اور میڈ میں یہاں پہ فینسی شائننگ ٹائلز کا یوز کیا گیا تو بہت زبریس کچن ڈیزائن کیا گیا کچن کا ایک کمپلیٹلی ڈور ہے کافی ٹال ہے وڈ پلس گلاس کا یہ ڈور ہے کچن سے ہم ایکزٹ کرتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس اگین وہی سارا ویو آ جاتا ہے لیونگ کا بیڈرومز کا یہاں پہ یہ لیفٹ سائٹ پہ وال نش ہے وڈن باورڈر سے کور وارم لائٹ اور یہ اندر آپ کے پاس ٹائل یوز کی گئی ہے اب ایک جو بیڈروم ہے آپ کے پاس یہاں کا بھی جو فال سیلنگ ہے بہت زبرس ڈیزائن کیا گیا اب ایک اور جو ماسٹر سائز بیڈروم ہے وہ آپ کو یہاں پہ اس جگہ پہ مل جاتا ہے اب اس بیڈروم کی آپ وائپ چیک ہیں رائٹ سائٹ پہ آپ کو کمپلیٹلی پوری کی پوری وال جو ہے وہ وارڈروپ سے کورڈ ملتی ہے فال سیلنگ کمپلیٹلی یونیک طرز میں ڈیزائن کیا گیا سامنے وینٹیلیشن وینڈو اور اس کمرے کا میں آپ کو واشروم دکھاؤں تو ویورز یہ اس کا واشروم آپ چیک کریں سامنے فینسی وینٹی اور یہاں پہ کمپلیٹلی سیپریٹ آپ کے پاس پیس دی گئی ہے جو شاور ایریا ہے اس کو سیپریٹ ڈیزائن کیا گیا یہاں پہ بھی کافی ایکسپینسیف ٹائلز لگائی گئی ہیں اور ماربل ہے سامنے آپ کے پاس خوبصورت بڑے سائز کا میرر راجت ہے اور وال ہنگ وینٹی اور جو اس کی سلیب ہے وہ بھی خوبصورت ڈیزائن کی گئی ہے تو اوور آل ویورز یہ تھا ہمارے پاس اس گھر کا خوبصورت گراؤنڈ پورشن جہاں پہ ہمارے پاس دو بلکل کینگ سائز ماسٹر کے سائز بیڈ رومز ہیں ویڈ سپیشیس اٹیچ واش رومز ایک کلوز کچن ہے ایک آپ کے پاس ٹی وی لاؤنج ہے ایک ڈائننگ ایریا ہے ایک سٹو روم ہے اور ایک بہت بڑے سائز کا ڈرائنگ ایریا ہے ویڈ پاوڈر روم اب ہم واپس انٹرنس لابی میں چلتے ہیں یہ جی آگئی واپس سے انٹرنس لابی اور انڈر دا سیڈز گراؤنڈ پورشن کا آپ کو مل جاتا ہے پاوڈر روم واش روم اور اس کے لیو انڈر دا سیڈز کچھ سمان ہے جو کہ گھر کے فینشنگ کا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس فینسی گرینائٹ ہے سلپری رائٹ سائٹ پہ وڈ پلس گلاس کی آپ کو مل جاتی ہے گرلز اچھا اوپر آتے ساتھ یہ آپ کو ایک خوبصورت وال ہنگ شینڈلیر ملتا ہے فینسی لائٹ کے ساتھ اور یہاں پہ بھی آپ کے پاس بڑے بڑے سائز کی آجاتی ہیں وینٹیلیشن وینڈوز اور اچھا یہ بہت ایک زبریس پوائنٹ ہے اوپر آنے کے بعد بھی آپ کو مطلب ایک انٹرنس لائبی مل جاتی ہے بڑے سائز کی انٹرنس لائبی ہے اب یہاں جو فینسی شینڈل لگایا گیا یہ بھی خوبصورت ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ اپر پورشن کا سیپریٹ مین سوچ بورٹ مل دیتا ہے یہ جو دور ہے بہت زیادہ سپیس کے ساتھ تیرس دیزائن گیا گیا اچھا سیم ٹو سیم گراؤن پورشن کی طرح کونسپٹ ہے یہاں پہ بھی یہ آپ کے مین لیونگ کی ایک سیس ہے یہ جو آپ کے پاس ایک روم ہے اس کو اپر پورشن کا ڈرائنگ روم بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں یا آپ اس کو ماسٹر کلاس بیڈ روم بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اچھا اوپر پورشن میں لابی ڈیزائن کرنے کے کوئر پلس پوائنٹ یہ ہے کہ بلکل سیپریٹ انڈیپینڈن چھت کی ایکسیس ہے گراؤنڈ پورشن والوں اگر چھت کو ایکسیس کرنے تو ان کی پرائیویسی کو ڈیسٹرپ کیے بغیر وہ یہاں سے اپر پورشن کو ایکسیس کر سکتے تو سب سے پہلے ہم اس کا اگین وزٹ کر لیں گے اپر پورشن اکوموڈیشن جو ہے وہ سیم ٹو سیم گراؤنڈ پورشن کی ترہ سب سے جو مزی کی وال پورشن کی وہ یہ لیف والی آپ کو ایک وارم لائٹ مل جاتی ہے اور وودن ٹیکچر میں کمپلیٹلی فیچر یہ فرنڈ کی وال آپ کو مل جاتی ہے اچھا یہاں پہ جو کونسپٹ ہے کچن کا وہ تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ آپ مطلب اوون اور بیکر فریج وغیرہ یہاں پہ آپ ریزرف کر سکتے ہیں ککنگ بیکنگ کے لئے برنر وغیرہ جو ہے یہاں پہ انسٹرال نہیں کیا گیا اب اس کا میں آپ کو فلور پلان گائیڈ کروں تو انٹرنس لابی کے بلکل ساتھ ایک سپر کلاس بیڈ روم ہے اس کا سپرٹ واش روم ہے یہ ایک کچن آپ کو مل جاتا ہے ساتھ ایک سٹور روم یہ آپ کے پاس آگیا مین لیوینگ ایریا سپر سپیشیس اور سامنے جو آپ کو وک وی نظر آرہ ہے سامنے بیڈروم سیکنڈ ہے سامنے پہلے میں آپ کو جو گراؤن پورشن پہ سٹور روم تھا یہ پہ بھی ویسا ایک چھوٹا سٹور روم ڈیزائن کیا گیا یہ پہ وارڈ روپ وغیرہ نہیں اچھا ویورز گھر کی بیک سائیڈ ہے لانڈری والی وہاں پہ ایک تو سپارل سٹیرز بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں جو کہ آپ کو سیدھی چھت کی اکسیس دی ہے اس کے علاوہ گراؤن پورشن پہ دو لیٹرک سپریٹ گیزرز انسٹال کیے گئے اور اپر پورشن کے لئے دو سپریٹ گیزرز دیے گئے اور گھر میں سیکیورٹی علام سسٹم بھی انسٹال ہے اور ہر روم کی ونڈو اب یہاں پہ جو پلان دے ہے جو فلور پلان ہے سیم ٹو سیم گراؤن پورشن کی ترے یہاں پہ آپ کو مستر سائز بیڈروم مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے اس کا اٹیج واش روم اچھا ویورز میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹار میں بتایا تھا باقروپے تو آپ میں سے کسی نے بھی اس گھر کا وز کر سکتے ہیں اگر اس گھر کے اونر کے ساتھ آپ نے میٹنگ کرنی ہے تو بھی آپ کونٹیک کر سکتے ہیں دبل ای ریال شیٹ کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو بیس پاسیبل سرویس پروائیڈ کی جائیں گی تو ٹوٹل یہ ہمارے پاس گراؤنڈ پورشن پہ یہاں پہ کچن تھا اور یہاں پہ اس میں بیڈروم ہے سیم تو سیم گراؤنڈ پورشن پہ یہاں پہ بیڈروم تھا اس کافی بڑا تھا اس کمرے کا آپ سائز چھوٹا مل جاتا ہے اور یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو مل جاتا ہے ایک میرر بھی انسٹال کر سکتے ہیں فور ڈور اوپن ایبل یہاں پہ اس کی وار ڈروب ہیں اچھا فیوڈ صاحب اس گھر کے آپ نے سارے واش روم دیکھ لی ہوں گے بہت سپر طریقے کے ساتھ اس کے جو واش روم ہیں اس کی ٹائل پیلٹ کلر کمبینیشن ہے جو فیچرنگ کی گئی ہے ڈیزائنگ کی گئی بہت سی زیادہ آؤٹ کلاس ہے اب یہاں پہ ٹائل پیٹرن دیکھیں اسی کے ساتھ شاور ایریا جو ہے بلکل ایک ہٹ ٹائپ آپ کے پاس سپرائٹ دیا گیا تو یہ بیڈروم نمبر سیکنڈ آپ کو مل جاتا ہے اور یہاں پہ بھی ایسی کے پوائنٹ سویلیبل ہیں اس کے علاوہ ٹاپ پہ مل جاتا ہے اس کا فینسی فال سیلنگ تو یہ آپ کے پاس اگین وہی واک وے ہے جہاں سے ہم آئے ہیں یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے بیڈروم نمبر تھرڈ تو پورے گھر کے کمروں میں ٹائل پیٹرن سیم ہیں سب رومز میں سیم پیٹرن کی ٹائل جو سکوٹنگ ہے رائٹ سائی پہ وینٹیلیشن وینڈو لیفٹ سائی پہ وارم لائٹ اور اس کا واش روم جو ہے وہ تھوڑا بہت چھپا کے ڈیزائن کیا گیا تو یہاں پہ بھی آپ کو فور رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک چیز کو فالو کرتے ہوئے اس کے جو واش رومز ہیں بہت خوبصورت طرز میں ڈیزائن کیے گئے تو ویورز یہ تھا اس کا پر پورشن جس کا ہم نے وزٹ کمپلیٹ کر لیا اب جو ایک روم پینڈنگ ہے جو میں نے آپ کو لابی سے دکھایا نہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دن ہم ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اگین ایک دفعہ اس گھر کی آسکنگ پرائز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو آسکنگ پرائز جو ہے ساڑھے دس کروڑ روپے اور یہ نگوشیبل ہے اور گھر کے آنر ویڈ روم اب یہ جو سامنے ویو آرہ یہ سٹریٹ ویو ہے سامنے تقریباً پچاس فٹ کا مین روڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کو کمرہ مل جاتا ہے جس میں سکس ڈور ڈبل پیچ آپ کے پاس وارڈ روپ سیٹ اپ ہے اب اس روم کا جو واشرم ہے یہ بھی اللہ آپ کو آن گراؤنڈ کرویا جائے گا تو چلتے ہیں اس ویڈیو کو انٹ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس خرقی ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یا دکھئے گا اپنے فیڈ بیک کے لئے کومنٹ سیکشن میں اپنے کومنٹ لازمی پروائیڈ کرنے فی امان اللہ اللہ حافظ